سبق ناسا ان تحفت المؤمن الموت بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفت المؤمن الموت ترجمہ سنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ موت یہ مؤمن کے لئے تحفے کی مانند ہے موت کو اس حدیث مبارکہ میں ایمان والے کے لئے تحفہ قرار دیا گیا ہے اور تحفہ اسے کہا جاتا ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کوئی انسان کسی دوسرے کو بطور عزت کے بطور خوشی کے یا بطور احترام کے دیتا ہے تو تحفہ انسان کبھی بھی یاد رکھیں بے اکرامی کے طور پر نہیں دیتا بلکہ اکرامن دیتا ہے اعزازن دیتا ہے تو ایمان والے کو اللہ پاک کی موت کا تحفہ بھی اعزازن دیتا ہے اور موت ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے باعث انسان اپنے منزل اصلی تک پہنچتا ہے یہ ایمان والے کے لئے تحفہ ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان بغیر ایمان کے دنیا سے گیا بے ایمان مرا اس کے لئے موت تحفہ نہیں ہے اس کے لئے تو موت عذاب ہے اس کے برعکس ایمان والے کے لئے تحفہ ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ جو موت ہے الموت جسرن یوسل الحبیب الی الحبیب کہ موت یہ ایسا پل ہے کہ جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملا دیتا ہے تو جو صاحب ایمان ہوتا ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس عارضی اور ناپائے دار دنیا سے اس مصیبتوں والی جگہ سے آزمائشوں والے گھر سے کب اپنے اصلی منزل تک پہنچے گا اور وہ جنت جس کا ایمان والے کے ساتھ وعدہ ہے بشرتے کہ ایمان ہو ساتھ میں عمال صالحہ بھی ہو اللہ پاک کی مہربانی ہوگی تو ایمان والے جنت میں جائے گا تو اس کو یہ موت گویا کہ ایک تحفے کے طور پر دی جاتی ہے کرسی لیا تحفے کے طور پر دی جاتی ہے تو ایمان والا اس پر جب موت آتی ہے تو اس موت کے نتیجے میں وہ اللہ پاک سے ملاقات کرتا ہے جنت اللہ پاک نے اس کے لئے لکھی ہوتی ہے تو وہ اس کی نعمتوں کو پا لیتا ہے بات سمجھ میں آرہی اس کو تحفہ کیوں قرار دیا گیا اس لئے کہ انسان اپنے اصلی گھر اپنی اصلی منزل یعنی جنت کو اس کی بدولت پاتا ہے اس کے لئے موت کا ہونا ضروری ہے موت کے بغیر تو انسان آخرت میں نہیں جا سکتا تو موت ضروری ہے اس کے لئے لیکن ایمان والے کے لئے تحفہ ہے اب ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں ہر انسان موت سے گھبراتا ہے یہ اپنے عمال کی کمزوری کی وجہ سے میرے عمال چونکہ کمزور ہے اور اس وجہ سے میں موت کے لئے تیار نہیں ہوں آخرت کے لئے تیار نہیں ہوں لیکن وہ ایمان والا جو صاحب اعمال ہو نیک متقی ہو وہ موت سے نہیں گھبراتا بلکہ وہ موت کا انتظار کرتا ہے وہ اللہ پاک سے ملاقات کے لئے بے چین رہتا ہے تو ایسے ایمان والے کے لئے موت یہ تحفہ ہوا کرتی ہے تو اس حدیث سے ہمیں ایک یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو موت کے لئے تیار رکھیں اور یہ اس صورت میں ہوگا کہ اعمال والی زندگی اختیار کر لی جائیں تقوی اور پرہزگاری والی اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو جو انسان تقوی والی زندگی اختیار کر لیتا ہے اللہ پاک کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے پھر موت واقعی اس کے لئے تحفہ ہوتی ہے اور وہ انتظار میں رہتا ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب موت آئے گی اور اللہ پاک سے ملاقات ہوگی تو اسی حدیث میں مومن کے لئے موت کو تحفہ قرار دیا گیا ہے تو ایمان والے کے لئے تحفہ ہے کیوں وہ جنت کی نعمتوں کو پا لیتا ہے اللہ پاک سے ملاقات ہو جاتی ہے اس کے برعکس اگر کوئی خدا نہ خواستہ کافر چلا گیا دنیا سے بغیر ایمان کے تو اس کے لئے پھر یہ موت یہ عذاب ہے کیوں موت کے بعد وہ جہنم کے ہمیشہ ہمیشہ کے عذابات میں جلتا رہے گا اس کے بعد دوسری حدیث پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ علی الجماعت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ پاک کا ہاتھ یہ اجتماعیت پر ہوتا ہے جماعت کے ساتھ ہوتا ہے لفظی ترجمہ سنیں سمجھ گئے کہ ید اللہ علی الجماعت اللہ پاک کا ہاتھ کس پر ہے جماعت پر ہے اب ید سے مراد کیا ہے علماء نے لکھا اس سے مراد تعیید نصرت اللہ پاک کی خاص نصرت اللہ پاک کی تعیید اللہ پاک کی مدد یہ کس کے ساتھ ہوتی ہے علی الجماعت اجتماعیت کے ساتھ جمہور کے ساتھ تو اس میں گویا کہ ہمارے لئے یہ سبق ہے کہ ہم ہمیشہ اجتماعیت کے ساتھ جوڑ کر رہے انفرادیت کو اختیار نہ کرے تفرط کو اختیار نہ کرے بلکہ حضور علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ مضبوط رہے صحابہ اکرام کے طریقے کے ساتھ مضبوطی سے جوڑے رہے اپنے علماء اپنے مشایخ اکابر جو جمہور ہے ان کے ساتھ جوڑ کر رہے ہیں عدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو لازم ہے تم پر اور کس کے و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین خلفاء الراشدین کے طریقے کو بھی مضبوطی سے پکڑ لو تو آج فتنوں کا دور ہے اور جتنا زمانہ گزر رہا ہے فتنوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اس فتنوں کے دور میں مال سے زیادہ ایمان کے ڈاکو موجود ہیں جو اس کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے امت مسلمہ کی ایمان کو کمزور کر دیں امت مسلمہ سے اس ایمان کو چھین لیں یہ نعمت ہی رہ گئی ہے سب سے قیمتی نعمت ایمان والوں کے پاس ایمان ہوتا ہے تو آج ایمان کے ڈاکو بہوت ہیں اور وہ بھی کوئی بے دینی کی عنوان سے نہیں یہ کام کر رہے ہیں دین کا لیبل لگا کر خوبصورت لیبل لگا کر دین اور اسلام کا قرآن اور حدیث کا عنوان استعمال کر کے آج یہ معاملات چل رہے ہیں گمراہیہ پھیلائی جا رہی ہے بدعاقیدگی پھیلائی جا رہی ہے اور جس کے جڑ میں آپ دیکھو گے تو یا تو انکار حدیث ہوگا یا سنتوں کا انکار ہوگا یا قرآن کریم کا انکار ہوگا یا الحاد ہوگا اس کی بنیادوں میں نہیں چیزیں اسی لئے ہمارے اساتذہ اکرام ہمیشہ فرماتے تھے کہ بڑوں کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں اپنے بڑوں پر اور اساتذہ پر اعتماد یہ موجودہ زمانے میں نجات کیلئے ضروری ہے ورنہ تفضلوت کے راستے تو آج بہت ہے کوئی کیا عنوان استعمال کر رہا ہے کوئی کیا عنوان استعمال کر رہا ہے لیکن بس یہ دیکھ لیں کہ آپ کے بڑے موجودہ علماء جو بڑے علماء ہیں اور اجتماعیت جن کے ساتھ ہے وہ کس طرف ہے بات سمجھ میں آ رہی ہیں تو آج اپنا ایمان بچانا بہت ضروری ہے اپنے بڑوں پر اپنے علماء پر اعتمادی ضروری ہے اور باطل آج اسی کوشش میں ہے کہ بڑوں پر اعتماد کو ختم کر دیا جائے علماء پر لوگوں کا اعتماد ختم کر دیا جائے اور پھر ان کے لئے آسان ہے بات سمجھ میں آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں یہ آج مثال یہی ہے نا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہو اور بھیڑیا اس کے انتظار میں ہے کہ کب یہ چروہا یہ نگران یہ الگ ہو جائے ان سے بس اس کو جب الگ کر دیا تو پھر ایک ایک کو چیر پھار کھانا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے تو عوام کو علماء سے لا تعلق کرنا دین بیزار بنانا اور دین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا آج کے باطل کا طریقہ ہے یہ نا مختلف ایشوز اٹھاتے ہیں اور اس طرح کی باتوں کو اٹھاتے ہیں تو ہمیشہ اپنے اکابرین پر اپنے علماء پر اور جن کے ساتھ آپ وابستہ ہے علماء دیوبن مسئلہ کے اہل سنت والجماعت علماء دیوبن اللہ پاک نے ہمیں طائفہ عطا کیا ہم خوش قسمت ہے اس اعتبار سے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس جماعت سے وابستہ کیا اور بالکل شرح صدر کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ علماء کے ساتھ جڑے رہے انشاءاللہ اسی میں نجات ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ید اللہ ہے علی الجماعت کہ اللہ پاک کی مدد اللہ پاک کی تعیید اللہ پاک کی نسرت یہ کن کے ساتھ ہوتی ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے انسان اجتماعیت کے ساتھ رہے انفرادیت اختیار نہ کرے تفرد اختیار نہ کرے آگے روایت دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلام ابن آدم علیہ لا له الا امر بمعروف او نہی عن منکر او ذکر اللہ ترجمہ سنو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ بنی آدم کا ہر کلام انسان جو بھی بات زبان سے نکالتا ہے ہر کلام علیہ علیہ کیا مطلب اے وبالہ علیہ وظررہ علیہ انسان کا ہر کلام اس کے لئے وبال ہے انسان کا ہر کلام اس کے لئے نقصان دے ہیں لا له اس کے لئے فائدہ من نہیں ہے سمجھ میں آرہی ہے لا نفع له فیہ انسان کا ہر کلام علیہ ہی اس کے لئے کیا ہے نقصان دے ہیں لا له فائدہ من نہیں ہے اس کے لئے لیکن آگے استثناء آرہا ہے چند چیزوں کا چند باتیں اس سے مستثناء ہے کیا ایک ہے امر بالمعروف الا امر بمعروف نیکی کی تلقین کرنا نیکی کا حکم دینا اچھی بات کرنا او نہی عن منکر اور یا کیا کرنا منکر سے روکنا لوگوں کو گرائیوں سے روکنا گناہوں سے روکنا او ذکر اللہ ہے اور تیسری چیز اللہ پاک کا ذکر اللہ پاک کی یاد تو تین چیزیں امر بالمعروف نہیں عن منکر اور ذکر اللہ یہ تین چیزیں اس سے مستثناء ہے یہ یہ وزر نہیں ہوگی یہ انسان کے حق میں نقصان نہیں ہوگا باقی اس کے علاوہ فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا لہو بنی آدم کا ہر کلام اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے نقصان دے ہیں یعنی ظاہری بات پکڑ ہو سکتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا یہ بات صحیح تھی غلط تھی یا اگر بے فائدہ تھی تب بھی پکڑ ہو سکتی ہے سمجھ میں آ رہی ہے فائدہ من نہیں ہے سوائے تین قسم کی باتوں کے کہ یا تو کسی کو نیکی کی بات بتائیے دین کی بات بتائیے نیکی کا حکم دے رہا ہے نیکی کی دعوت دے رہا ہے اعمال کی بات کر رہا ہے تو یہ علاقہ اس سے مستثنہ ہے یہ فائدہ کی بات ہے اور یا پھر وہ بات ایسی ہے کہ جس سے لوگوں کو گرائی سے روک رہا ہے غلط راستے سے روک رہا ہے گناہوں سے روک رہا ہے وعظ و نصیحت کر رہا ہے یہ بھی فائدہ من نہیں ہے اس سے مستثنہ ہے اور تیسرا اللہ پاک کی یاد اللہ پاک کی یاد چاہے تلاوت کر رہا ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے اللہ پاک ذکر اذکار ہے تسبیحات ہیں یہ بھی مستثنہ ہے تو تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لئے نقصان اور پکڑ کا باعث نہیں ہے عمر بالمعروف نہیں عنی المنکر اور ذکر اللہ کہ انسان اپنا وقت اپنی زبان کس میں لگائے کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرے نیکی کی بات بتائے علم دین سکھائے قرآن سکھا رہا ہے دین کی بات سکھا رہا ہے نیکی کی بات بتا رہا ہے نیکی کی تلقین کر رہا ہے اور یا پھر کیا کر رہا ہے لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہے غلط کاموں سے روک رہا ہے دینی مسائل بتا رہا ہے حلال حرم کی تمیش سکھا رہا ہے برائیوں سے روک رہا ہے وعظ و نصیحت کر رہا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو اللہ پاک کی یاد میں لگایا ہوا ہے اس کی زبان پر قرآن کریم ہے اس کی زبان پر تسبیحات ہے اس کی زبان پر اللہ پاک کا ذکر ہے یہ تین چیزیں مستثنہ ہے باقی اس کے علاوہ انسان جو بھی بات کرے گا تو وہ بات دو صورتیں ہوگی یا تو وہ سراحتاً کوئی گناہ کی بات ہوگی گناہ کی بات اگر ہے تو اس پر تو فکڑ یقینی ہے کہ وہ ایسے ہی گناہ ہے غلط ہے کہ انسان زبان کو غلط استعمال کر رہا ہے یعنی ایک غلط بات ہے گناہ کی بات ہے فحش کلامی ہوگئی بد کلامی ہوگئی گالم گلوچ ہوگئی غیبتیں ہوگئی کسی کی تعان و تشنی ہوگئی کسی پر یہ سارے وہ کام جو ہے ہی سراحتاً گناہ کے ہیں اس میں استعمال کرنا تو بہت ہی نقصان ہے پکڑ کا باعث ہے اور وبال ہے آخرت میں دوسری صورت یہ ہوگی کہ وہ بات اگر گناہ کی نہیں ہے لیکن فائدے کی بھی نہیں ہے نہ اس بات میں کوئی عمر بالمعروف ہے نہ اس بات میں کوئی نہیں عنی المنکر ہے نہ وہ بات اللہ پاک کے ذکر سے تعلق رکھتی ہے ایک عام بات ہے جیسے پیچھے آپ حضرات نے حدیث پڑھی نا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے من حسن اسلام المرء ترکہو ما لاعنی کہ انسان کے ایمان کی خوبی اور خوبصورتی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ لاعنی کاموں کو بھی چھوڑ دے تو ایک صورت میں نے یہ بتائی کہ انتی تین کاموں کے علاوہ اگر انسان بات کر رہا ہے یا تو صراحتاً وہ بات ناجائز ہوگی گناہ کی ہوگی اور یا پھر گناہ کی نہیں ہے لیکن فائدہ کی بھی نہیں ہے اس کو بھی چھوڑنا ضروری ہے ورنہ یہ بھی وزر ہوگا یہ بھی پکڑ کا باعث ہوگا لاعنی اب ہماری زبان کیسے دن رات قینچی کی طرح چلتی ہے اب ہم کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں ہم اس کو سوچتے نہیں ہیں کہ میری زبان سے نکل کیا رہا ہے اور نجے سے کل اس دن آپ حضرات نے حدیث سنی کہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے ما یلفزو من قول اللہ لدیہ رقیب العتید قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان زبان سے ایک لفظ بھی تلفز کرتا ہے نوٹ کرنے والے فرشتے تیار ہیں وہ نوٹ ہو رہا ہے ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے تو اگر بیکار کی باتیں ہیں جیسے ہماری مجلسیں گھنٹوں گھنٹوں ہوتی ہیں تو اگر گناہ کی کوئی بات نہ بھی ہے تو ایک صاحب ایمان والے کو ایسا کردار اپنا نہ چاہیے کہ وہ لاعنی میں بھی اپنا وقت صرف نہ کرے اس کی زبان سے ایک حرف بیکار نہ نکلے یعنی وہ بات بھی نہ نکلے کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اپنا وقت ضائع کر لیں تو وقت ضائع کرنا یہ ایمان والے کا شہوہ نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے نعمتانِ مغبون فیہما کثیر من الناس اسحط والفراغ دو قسم کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں عام طور پر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ایک ہے صحت کی نعمت دوسری ہے فراغت کی نعمت آج ہم دیکھ لینا اپنا وقت ہم کسیز میں مصروف کرتے ہیں اپنے آپ کو مجھول رکھتے ہیں تو کسیز میں آیا ہم اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں یا نہیں وقت کو قیمتی بنانا تول تول کر خرچ کرنا یہ چیز آج ہم میں نہیں ہے ہم مسلمانوں میں خاص طور پر نہیں زیاع وقت کا مزاج بہت زیادہ بن چکا ہے کہ چلیں اگر زبان کے اللہ پاک نے حفاظت فرمائیے کہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن لاعانی باتیں پھر بھی بہت ہیں کاموں میں چلیں اگر ہم کوئی گناہ کا کام اللہ کے فضل سے نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کاموں میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں جو لاعانی بیکار ہوتے ہیں کوئی موبائل پر گیم کھیل رہا ہے اور کوئی بیکار کی ادھر ادھر کی چیزیں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو یہ لاعانی سے بھی ایمان والا اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتا ہے جیسے ایک انساء روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے سونا چاندی تابعین فرماتے ہیں قالبن حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے ان لوگوں کا زمانہ پایا ہے جن کے ہاں وقت کی قدر و قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ تھی وقت کی قدر و قیمت سونے چاندی سے بھی زیادہ تھی ہم تو سونے چاندی روپے پیسے کی قدر کرتے ہیں اس کو احتیاط سے خرچ کرتے ہیں لیکن صحابہ وقت کو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے بھئی ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بیکار نہ چلا جائے ہماری زندگی کا کوئی لمحہ زائے نہ ہو جائے فارغ بیکار نہ چلا جائے اور اب بھی ہمارے معاشر میں الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں ایسے اکابرین ایسے علماء جو اپنے وقت کو ایک ایک لمحے کو تول تول کر خرچ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہی اللہ پاک پھر کامیابی آتا کرتے ہیں آج ہم ناکام اس لئے رہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک وقت قدر و قیمت ہی نہیں ہے حضرت مفتی آزم مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بناتے تھے خود فرماتے ہیں ان کا مقولہ لکھا ہے حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقیو عثمانی صاحب زیدہ مجدہم نے کہ ہمارے والد صاحب مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے وقت کی قدر و قیمت سے متعلق کہ بھئی وقت کو ضائع کر نہیں کرنا چاہیے اور فرمایا اپنے متعلق بتایا کہ فرمایا کہ بات تو ہے ایسی تھوڑی شرم کیسی لیکن تمہارے فائدے کے لئے کہتا ہوں کہ مجھ سے ایک لمحہ بھی اپنا بیکار ضائع نہیں کیا جاتا فرمایا کہ یہاں تک کہ میں جب قضاء حاجت کیلئے بیت الخلا جاتا ہوں وہاں بیٹھتا ہوں تو اس درمیان کا وقت بھی میں لوٹے کو دھونے میں صرف کر لیتا ہوں تاکہ کم از کم چلے کوئی بعد میں آنے والا آئے گا اس کو لوٹا صاف سترہ ملے گا وہ وقت بھی اس میں لگا لیتا ہوں دیکھیں کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لئے اور ہم ایک عام قیمتی وقت ہوتا ہے ہم اس کو بیٹھ کر گب شپ میں راتے کہ ایک دو دو بجے تک مجلسیں ہماری لگتی ہیں پھر ہم دن میں آرام سے اٹھتے ہیں پھر گئے پھر گب شپ کی مجلسیں لگی باقی وقت تو موبائل کی نظر ہو گیا اس میں صرف ہو گیا تو کتنے گھنٹیں ہمارے اس میں جا رہے ہیں تو ایمان والا یاد رکھیں وہ اپنے ایک لمحے کی قدردانی کرتا ہے نہ لاعنی بات میں مصروف ہوتا ہے نہ لاعنی کام میں مصروف ہوتا ہے دونوں چیزوں میں ایک ہوتی لاعنی باتیں ایک ہوتی لاعنی کام ہمارے اعمال میں بھی کوئی عمل ایسا نہ ہو جو لاعنی ہو لاعنی مطلب یعنی نہ اس کا کوئی دنیاوی فائدہ نہ آخرت کا فائدہ بے کار یعنی بے فائدہ اور نہ زبان سے کوئی جملہ بات ایسی نکالتا ہے کہ جس کا نہ دنیاوی فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو تو وقت کو قیمتی بنانا کہ انسان اگر زبان سے کوئی بات نکال لائے تو نیکی کی بات دین کی بات جس کا انسان کو خود بھی فائدہ سامنے والے کو بھی فائدہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا پھر لوگوں کو گناہوں سے روکنا برائی سے بچنے کی تلقین کرنا اور یا پھر اللہ پاک کی یاد میں ہر وقت اللہ پاک کی یاد میں زبان کو مصروف رکھے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا علماء نے یہاں بھی یہ نقطہ لکھا ہے آخری بات عارض کرتا ہوں کہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو اللہ پاک کو یاد کرو کسرت کے ساتھ نماز کا ذکر آیا ہے روزے کا ذکر آیا ہے حج کا ذکر آیا ہے کثیرا کی قید نہیں ہے کہیں لیکن جہاں تو ذکر کا احتمام کیا جائیں تصویح ہاتھ میں ہو جیب میں ہو ہمارے استاذ محترم حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو تصویح ہے یہ تصویح اپنے ساتھ رکھے طلبہ سے فرماتے تھے کہ یہ مذکرہ ہے یہ انسان کو اللہ پاک کی ذکر کی یاد دلا دیتا ہے جیب میں ہاتھ جائے گا تصویح ہاتھ میں آئے گی خود ہی ذکر کی طرف دیہان جائے گا تو بہرحال ذکر کا احتمام ہو زبان کی حفاظت ہو اللہ پاک مجھے